اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لحاظر ما کننا لنہتا دیا لولا ان حضارنا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصدفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللہ اللہ وآلہ وسلام علی رسول المصدفوا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل لذی یشفعو عندہو اللہ بے اذن سلوات اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم مومنین اکرام سامین محترم عزیزان اکرام قدر خداوند کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فرہام کیا کہ آپ عزیزان کی خدمت میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفید پیدا کی ہم نے عزیزان اکرامی تاظر چونکہ ایام فاطمیہ ابھی تقریباً تازہ ہی ختم ہوئے ہیں لیکن ایک جہد سے کہ حضرت کی ولادت کے ایام ابھی باقی ہیں حتیٰ قوم میں بعض اساتین یہ فرماتے ہیں کہ شہادت دوون کے تقریباً دس دن تک بعض اساتین کے ہاں عزیزانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ کہ ابھی تک ذہن فضائل اور مقامات حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ اور آمادہ تو خیر انشاءاللہ ہر وقت رہتے ہیں لیکن ایک جسے کہا جاتا ہے کہ زمین آمادہ ہے اس پر ایک ذکر کے کچھ گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ کے ساتھ اپنے لیے بھی سب سے بڑی دعا یہ کہ آپ کے بات پر خیری ہو ہم سب کی اور قیابت کے دن حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو اس جہد سے گفتگو کے لیے آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ چند ایک مقامات میں سے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام اور میں اس جز کا اعتراف بلکل ابتدا میں ہی کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم طالب علم کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم فضائل و مقامات حضرت زہرہ کو بیان کر سکیں ایک حقیقت ہے جس کا مدحخہ پروردگار ہو اس کا نبی ہو اس کا ولی ہو اس کے مقامات اور فضائل کو بیان کرنا ہماری حیثیت نہیں ہے لیکن خود ان کی بارگاہ سے جو ادا ہوا ہے اس میں سے کچھ آپ کی نظر کرنا مقصود ہے دیکھیں جب بھی ہم کسی خصوصاً آئمہ میں سے کسی ہستی کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے فضائل معرفت یا مقامات کا ذکر آتا ہے تو بعض ازہان میں شاید یہ فکر آتی ہو کہ شاید معرفت سے مراد اصل معرفت ہے معرفت سے مراد کن ہے معرفت کون ہے یعنی اس کی تمام طرح جو کیفیات ہیں اس کے ساتھ معرفت ہے جبکہ ایسا کوئی ادعا نہیں ہے ہمارا اس لئے میں نے شروع میں ارز کیا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم فضیلت مقامات یا معرفت کو بیان کر سکیں لیکن کیا کن ہے معرفت اصل معرفت معرفت کو کما حقہ ہو جیسا معرفت کا حق ہے اگر ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب کیا کہ آئمہ اہلِ بیت کی ہستیوں سے اپنا آپ کو دور کر لیں ہمارے ایک استاد بڑا واقعن یعنی عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے لیکن واقعن دقیق جملہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رویہ امام زمانہ علیہ السلام تمہارا رویہ اپنے امام کے ساتھ کیسا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہو اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے مرحلے میں آ کر یہ دیکھو کہ تمہارا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف اشارہ کرو کیا ہے؟ یقیناً آپ کے ازہانِ عالیہ میں محفوظ ہے کیا کہا پیغمبر نے؟ ساقلان کتاب اللہ و عطرتی پھر کیا کہا؟ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے تو جو رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے وہی رویہ ہمارا خود با خود اپنے امام کے ساتھ ہوتا ہے اب ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رمضانوں میں ایک مرتبہ اگر توفیق حاصل ہو جائے تو وہ اترتا ہے اکثر گھروں میں جب قرآن اترتا ہے تو پہلے سے جھاڑا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک قرآن کو جزدان سے نکالنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوتی زیادہ ضرورت کہا پڑتی ہے جب کسی نے سفر پہ جانا ہو کیونکہ قرآن کے نیچے سے نکالنا ہوتا ہے ہم نے یا گھر میں خدا نہ خاصلہ کسی کا انتقال ہو جائے ورنہ ہمیں قرآن یاد نہیں آتا جس طرح سے ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں بعض وقت اسی طرح سے ہم اہلِ بیت کو معرفت نہیں تقدس کے تقدس کے جزدانوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی تقدس تمام کا تمام اپنے کمال کے ساتھ اس وقت آتا ہے جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے قرآن اس وقت آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جب جزدان سے باہر نکل آتا ہے جب آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے قرآن کی تحارت اپنی جگہ پر ہے یعنی کیا انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو جو ایام ہیں ان میں سے ایک روز کا میرا موضوع ہے قرآن کے حوالے سے ارز کروں گا آپ کی خدمت میں لا یمسوہو اللہ المتحرون کیا موضوع ہے جسے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بغیر تحارت کے نہیں چھوا جا سکتا قرآن کو وہ حکم شریح ہے اب جب قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا بغیر تحارت کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بالکل مت چھو اتنی سی بات ہے کہ اپنے آپ کو وضو میں رکھنے کی عادت ڈاللو تو قرآن ہر وقت چھو سکتے ہو ہر وقت قرآن تک پہنچ سکتے ہو یہ قرآن جو کہ قرآن سامت خاموش ہے اس میں ورود کے لیے ظاہری تحارت کی ضرورت ہے لیکن وہ قرآن ناطق اللہ نے قرآن یہ رکھا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں ظاہری کی ضرورت نہیں ہے بس دل کو تھوڑا سا پاک رکھو ذرا سا دل پاک بونا چاہیے تو پھر قرآن ناطق کے لیے ورود کھلا دروازیں کھلیں لیکن دلوں کو پاک رکھ کر اب کرنا کیا ہے کیا دلوں کو پاک رکھے نہیں جب تک اس تقدس ماں دیکھیں مقدس ہیں اور اس سے زیادہ ہوتے جائے کہ مقدس جب ہماری ان کے متعلق مارے خط میں اضافہ ہوتا جائے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر کیونکہ یہ بہر ابحاظ ہوتی ہے تھوڑی سی سنگین لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ تک پہنچ جائے اور یہ خود اہلِ بیعت کی عطا ہے کہ وہ بہت سارے مشکل مطالب کہ جو کسی عام گفتگو میں کتاب میں نہیں پہنچ پاتے فرش عطا کے صدقے سے ہر ذہن تک پہنچتے ہیں اہلِ بیعت کمال انشاءاللہ کبھی مجلس میں بھی یہ مواقع چاہیئے ہوتے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عزیزانہ کے نام قدر یہ اس فرش عطا کی قیفیت ہے دیکھئے یہ جو راستہ ہے اہلِ بیعت کی معرفت کا یہاں منزل نہیں ہے کوئی کہ یہ کہا جائے ہم خلا مقام تک پہنچیں گے تو ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی نہیں اس لیے کہ یہ ہستیاں ہی نہ محدود ہیں لا متلاہی ہیں جہاں لا متلاہی آ جائے وہاں پر راستے پر ہونا ہی منزل ہوتا ہے تو ہم نے صرف معرفت کے راستے پر رہنا ہے ہر لحظے میں معرفت کو حاصل کر یہ معرفت ختم ہونے والی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم کسی مقام پر پہنچ جائے یہ معرفت تمام نہیں بلکہ یہاں منزل ہی اس راستے پر رہنا ہے تو جب تک راستہ معرفت پر ہیں تو منزل پر ہیں وہ مرحلہ خطرناک ہے کہ جب انسان اس راستے سے دور ہو جائے اس راستے سے ہٹ جائے اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لئے شیطان کیا کہتا ہے لَأُوْ بِأَنَّهُ مَجْمَعِينَ عِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ ہے وہ راستہ جس کے راستے میں شیطان آتا ہے ہر راستے میں نہیں آتا شیطان پس یہاں معرفت وہ حاصل کرتے رہنا ہے پس ہماری حیثیت ہی نہیں ہے اصلاً تابلیت ہی نہیں ہے ہمارے ادھر کہ اہلِ بیت کو کمالِ معرفت حقِ معرفت کے ساتھ پہچارا جائے اور ہم اب یہ بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں اہلِ بیت کے کہ جہاں فضائل جہاں عرفان جہاں مقامات لا محدود ہیں جبکہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے یہ تو مرحلہ اہلِ بیت کو سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں کیا شنافتیں ہماری خود ہمارے بارے میں میں اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہوں سوال ہے کتنا پہچانتا ہوں میرے ہی بہت وقت ہوتا ہے ہم بڑے سور سے ادعا کرتے ہیں کہ میں ہوں مجھے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے یہ ادعا ہوتا ہے نا کہ میں میں ہوں مجھ سے مجھے مجھ سے زیادہ کون جانے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ہوں اس کی جو سب سے زیادہ نزدیک ترین چیز ہے وہ میرا بدن ہے وہ چیز جو سب سے بڑی ملکی ہے میری اہم ترین ملکیت ہے وہ میرا بدن یہ بدن جس کو میں اپنا کہتا ہوں اب اس کو باطن کو چھوڑ دیں آنیسی اندر کے معاملات کو چھوڑ دیں یہ ظاہری بدن میرا کتنا فیصد میرے بدن کا ظاہری بدن میرا جو ہے وہ میں اپنی زندگی میں پورا دیکھ پاتا ہوں اندرہ لگائیں کتنا فیصد بدن جو میں اپنی آنکھوں سے مستقیمند دیکھ سکتا ہوں اپنے ہاتھوں سے مستقیمند اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہوں کتنا فیصد ہے یعنی ایک بڑا فیصد میرے بدن کا جس سے میں اپنا کہتا ہوں جس کو پوری زندگی میں دیکھ ہی نہیں پاتا تو جو میں نے دیکھا نہیں ہے جس کو میں نے چھوا نہیں ہے جس کو میں نے محسوس نہیں کیا اس کے بارے میں میری کیا معرفت ہے ہماری آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تیز ترین معرفت کا ذریعہ کیا ہے کیسے آپ کسی کو پہچانتے ہیں سب سے زیادہ سری ترین ذریعہ کیا ہے ہماری معرفت کا ہمارا چہرہ یہ چہرہ خوبصورت چہرہ ہمارا اپنے لئے نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا یہ چہرہ جو ہماری پہچان کی آسل ہے پاسپورٹ پر خدا خاصتہ تصویری در ادھر ہو جائے اب تو کمپیوٹرائز آ گیا پاسپورٹ کیوں کمپیوٹرائز آیا ہے اس لیے انہوں نے رکھا ہے کہ یہ تصویری در ادھر نہیں ہونی چاہیے یہ بنیاد ہے یہ اصل معرفت ہے انسان کی اس سے پہچانا جاتا ہے اپنے چہرے سے پہچان ہے نا اب آپ تصور کیجئے کہ اتفاق پیش آ جائے کوئی انسان ابتدائی جوانی میں اپنے کسی ایسے علاقے کسی ایسی جگہ میں چلا جائے کہ اپنی ابتدائی جوانی سے دس سال پندرہ سال کوئی آئینہ کوئی چیز مہیا نہ ہو اور اس کے بعد اس کو آئینہ دکھایا جائے تو وہ بہت دیر تک یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ واقعی میں ہوں اب ایک لحظے کے لیے ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اس دنیا میں اللہ آئینوں کو خلق نہ کرتا یا تھوڑا سا اور پھیلا دوں آپ کو وہ چیزیں جن سے اکس نظر آتا ہے صرف آئینے نہیں کبھی پانی میں بھی اکس نظر آتا ہے کسی اور چیز میں بھی نظر آتا ہے ریفلیکشن جس میں ہوتی ہے اگر اللہ نے یہ آئینے خلق نہ کیے ہوتے یعنی دنیا میں تصور کیجئے تصور مہار نہیں ہے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کے لیے کہا اگر دنیا میں آئینہ نام کی چیز نہیں ہوتی تو آپ کو پتا لگتا کہ آپ کیسے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچان باتیں کہ آپ کیسے دکھتے ہیں کیسے دکھائی دیتے ہیں یعنی اگر اللہ اللہ اس دنیا میں آئینے پیدا نہ کرتا ہم اپنے آنکھ کو نہ پہچان پاتے تو جو انسان اپنی شناخ کے لیے اپنی ذات جس کو وہ اپنا کہتا ہے میں کہتا ہے جو انسان اپنی شناخ کے لیے آئینوں کا محتاج ہو وہ خدا کی شناخ بغیر کسی وسیلے کے کیسے کر سکتا ہے اب یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے میری مادی پہچان کے لیے مادی آئینے بنائے ہیں اپنی عرفانی روحانی معرفت کے لیے اس نے روحانی آئینے بنا کر بھیجتی ہے اور پھر کم نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صورت میں بنا کر بھیجے اور اس کے بعد خاتم النبیجین اور ان کی اولاد سے بہترین آئینے بنا کر کہ جو اس آئینے تک پہنچ جائے گا اگ سے خدا اس تک پہنچ جائے گا اللہ نے آئینے بغیر وسیلے کے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا خدا کو کہاں سے پہچانے گا اب یہ جو عرفان کا راستہ یہ جو دنیا میں دین ہے خدا کی معرفت کی صلی اللہ لیکن اہم ترین مقام کیا ہے قیامت جہاں کے ہی پر بھی آخرت کا عقیدہ موجود ہے وہاں پر جزا حساب کتاب یہ سب کچھ موجود ہے اور ان عقیدوں میں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ کیا کہ قیامت کے دن انسان کی کیفیات کیا ہوگی ہے اب ابحاظ ہیں یقیناً قیامت مراد اور مہم ابحاظ ہیں یقین کیجئے یہ ان ابحاظ میں سے ہیں کہ جن کو اگر آپ سننے کو نہ ملیں تو مطالعہ ضرور کیا ہے انسان کی زندگی میں تقویہ ایجاد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز قیامت قبر موت اور موت کے بعد کی زندگی کا مطالعہ ہے واقعی یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں تقویہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں ایک اہم ترین حکم اس کا کیا ہے بعد میں آنے والی زندگی موت اور موت کے بعد کے مراحل میں غور فکر اور مطالعہ اب جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو ہر انسان ہر انسان ماں سوائے ماں سوئے وہ یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت پڑے میں جتنا مرضی اٹھا چلا جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ جو سامنے ہمارے ہے وہ کیا ہے؟ لا محدود لا محدود کے لیے آپ جتنا مرضی آگے چلے جائیں اس کے مقابل میں آپ کسی چیز پر نہیں لا محدود کے سامنے ہر عدد چھوٹا ہے اور چھوٹے کو اپنے بلند ہونے کے لیے کسی سہاری کی ضرورت اسی سہارے کا نام اس دنیا میں تبصل ہے اس دنیا میں شفاعت ہے انشاءاللہ حافظ کروں گا میں اور کبھی فرصت رہی کیونکہ شفاعت اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے اور علم کلام میں کہ جہاں پر خاص طور پر عقیدے کی بحث آتی ہے سنگین بحثوں میں سے ہے کیا آیا شفاعت ممکن ہے نہیں ہے آیا غیر خدا کی شفاعت پر عقیدہ رکھنا شرک تو نہیں ہو جاتا کہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ چیزیں مختصر سی گفتگوں میں آپ کے ذہنوں میں اس لئے کلیر کرتا چلوں کہ بعض وقت انسان کو مقا فرام نہیں آتا لیکن کچھ باتیں قلیدی نکتے اہم ترین نکتے اپنے ذہن میں رکھئے ان اہم ترین نکات میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالاتفاق تمام مسلمانوں میں اصل دین میں شامل ہے بالاتفاق تمام مسلمانوں اس شفاعت کے عقیدے کا پہلا منکر ابن دینیہ لہٰذا آج کی دنیا میں بھی وہ فرقات کے جس کی انتہا ابن دینیہ پر جا کر ہوتی ہے سوائے ان کے شفاعت کا کوئی منکر نہیں اصل شفاعت کا کوئی منکر نہیں ہے سوائے ان کے اور جو منکر شفاعت ہے ہم اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ بارے الہا اس کو قیامت میں بھی کسی کی شفاعت نصیب نہ ہو ان کے علاوہ اصل شفاعت کا منکر کوئی نہیں ہے شبہہ کہاں سے اجاز ہوتا ہے شبہہ وہاں سے اجاز ہوتا ہے جہاں پر قرآن کا لہن باز مقامات پر ایسا ہے مَا لَكُم مِن دُونِهِ وَلِیِمْ وَلَا شَفِیعَ اللہ ہم کے صداح نہ کوئی بلی نہ کوئی شفیع وَتَّقُ يَوْمَا لَا تُجْزِ نَفْسًا ان نفس شیع اس دن سے ڈروں کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کوئی کام نہیں آئے وَلَا تُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعًا اور ان سے کوئی شفاعت پبول نہیں کی جائے بعض آیات ایسی ہیں جن کا لہن جن کا انداز شفاعت کی نفی ہے بدایا لیکن پہلا مرحلہ تو یہ کہ جہاں پر یہ آیتیں موجود ہیں وہاں پر اس کے مقابلے پر وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو شفاعت کیا اس بات کرتی ہیں اور ان میں سے ایک آیت جوز ہے کس کا آیت القرصی کا جو جوز میں آپ کی خدمت میں تعلیٰ آؤت کیا کہ مَنْزَلْ لَذِي يَسْوَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِعِذْنِ کون ہے جو اس دن اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا مگر اللہ کے اِذْن سے بس اگر شفاعت ہونی ہی نہیں ہے کسی اور کی تو اِذْن کا مانا لغف ہو جاتا ہے اور حکیم کا کلام ہے وہ لغف مفتگو نہیں کرتا یعنی اگر کوئی اجازت ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی نے شفاعت کرنی ہی نہیں ہے تو اللہ بیزنے لغ ہو جاتا ہے اور اللہ نے افترام نہیں کرتا یعنی کیا اور بھی آیاتیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے خاص مقام پر پہنچنے ایک خاص مقام تک پہنچانا ہے خود شفاعت کیا ہے کس جیس کا نام شفاعت ہے شفاعت کا اصل مالتا ہے شفاعت وَشَفْعِ وَالْمَتَ ماشاءاللہ اکثر افراد کو یاد ہے آئین بھی شف کا مانے دو ہونا لیکن یہ جو دو گانگی ہے یہ جو دو ہونا ہے یہ عام دو ہونا نہیں ہے لہذا علماء جب شف کے اوپر بحث کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے بھی استضلال کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ شف دو گانگی کس کے مقابلے پر وطر کے مقابلے پر کو وطر کیا ہے پس تنہا ہونا ایک ہونا یہاں لکتا بڑا کیونکہ دیکھئے وحدت بھی ایک ہونا ہے فرد بھی ایک ہونا ہے وطر بھی ایک ہونا ہے شفاعت وحدت کے مقابلے پر دو گانگی نہیں ہے فرد کے مقابلے پر دو گانگی نہیں ہے وطر کے مقابلے پر ہے اب یہ وطر کیا ہوتا ہے یہ مطلب سمجھانے کے لئے اور حضف ہے خاص بنا کہ اسی زمن میں آپ کو زیارت آشورہ اور زیارت آج کی شب میں کونسی پڑی جاتی ہے بارس زیارت بارسہ اور زیارت آشورہ کا یہی نہیں ہے خلاصہ کروں کہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی اکثر زیارت کا خاص جملہ ہے تو ہماری قفتگو بھی حل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو زیارت کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کیا پڑتے ہیں آپ زیارت میں ایوہ الوطر وطر الموتور وطر الموتور کا مطلب کیا ہے اسی سے پھر شفاق کا معنی نکلے گا السلام علیکہ یا ساراللہ بکر سارے کی اچھا اللہ سارے کا مطلب بھی ارس کروں گا کبھی خدمت نہ آگے وطر الموتور وطر الموتور کیا مراج ہے وطر یعنی تنہا اکیلا نہ صرف تنہا نہیں ایسا تنہا جس کا کوئی یارو مددکار وطر یعنی تنہا جس کا کوئی یارو مددکار اسے بہتر کہتے ہیں ایسا تنہا جس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو موتور وہ مقتول جس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو بس اب جب آپ جارہ تیوار ساب پڑھیں اور یہ جملے آئیں تو ذہن میں رکھئے گا ایوہ الوطر الموتور کا مانا کیا وہ تنہا کہ جو تنہا بھی رہا اور وہ مقتول جس کے قطل کا بدلہ لینے والا ابھی تک ابھی تک ہوئی ہے ہے لیکن ابھی یعنی ابھی تک نہیں لیا پس وطر کونسی تنہائی ہے ایسی تنہائی جس میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو ایسی کے مقابلے پر شفا ہے یعنی کیا ایسی دو گانے کی ایسا دو ہونا کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے اسے کہتے ہیں شفاعت اب اگر شفاعت کا یہی مانا خود اللہ کے لئے تصور کر لیا جائے تو تقریبا تقریبا جسے کہا جائے شرک کا مانا بن جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے پس اللہ کے لئے شفاعت دیکھئے کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لِلَّهِ شفاعت جمعہ اللہ کے لئے ساری جدنے بھی شفاعت اللہ کے لئے ہیں لیکن اللہ کے لئے جو شفاعت ہے اس کا جو ظہور ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہوگا اس لئے کہ اگر شفاعت کا ظہور اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ جس جس کی شفاعت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھا چلا جائے گا جبکہ وہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا پس اب یہ شفاعت ظہور کرے گی قیامت میں مختلف شکلوں میں اس شفاعت نے اب یہ شفاعت کیا ہے شفاعت اب یہ ہے کہ ایک مدد کرے دوسرے کی صاحب حیثیت ہو صاحب قدرت ہو تب دوسری کی مدد کرے گا پس اگر اب یہ مقام آپ کی سمجھ میں آگیا ہے صرف بعض ازہان میں شفاعت کی قیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے خوضور اپنے نوجوان ساتھ ایک مثال دوں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتوں میں دیکھئے جب آپ خاص طور پر نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیش آتا ہے یہ مسئلہ آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں فرض کی جا آپ نے اکس فورڈ میں ہارورڈ میں لسٹی میں اپلائی کیا تو جہاں آپ آپ کے کریڈینشنلز مانگتے ہیں کہ آپ اپنے رپورٹ کارٹ جمع کرائیں اپنے ریزرٹ جمع کرائیں بعض یونیورسٹی یا ٹیسٹ بھی مانگتی ہیں فلا ٹیسٹ ریزرٹ انہی کے ساتھ ایک چیز اور مانگی جاتی ہے جو کہلاتی ہے ریکمینڈیشن لیٹر کہ کوئی آپ ایک ریکمینڈیشن لیٹر ساتھ جمع کرائیں اب یہ جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے معمولن نوجوانوں کی نظر میں سب سے زیادہ بے اہلی اچھی یہی ہوتی ہے لیکن کبھی اگر آپ کو توفیق ہو اور آپ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن میں آ کر بیٹھیں اور خود بھی کبھی اس ذہن سے بھی سوچیں کہ جس یونیورسٹی نے اتنی قید لگائی ہوئی ہیں اتنے سخت امتحان مانگے ہیں انہی کے مقابلے پہ اس نے ریکمینڈیشن لیٹر کو لاکے رکھا ہے تو اس کا مطلب یونیورسٹی کے نزدیک یہ غیر اہم نہیں ہے اب جو غیر اہم سمجھتے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو آسان ترین طریقے سے ریکمینڈیشن لیٹر اچھا سا لکھے دے اس سے لیلو اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریکمینڈیشن لیٹر کھلنے کے فورم بار سائن پر رکھ دیا جاتا ہے لیکن جو سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو وہ ایسا پروفیسر ایسا ٹیچر ایسا سکولر تلاش کرتے ہیں کہ جس کی اس یونیورسٹی میں حیثیت ہو اب آپ پروفیسر ایسے ہیں کہ جن کے مقالے اسی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اب آپ خود تصور کہ آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں آپ نے جس پروفیسر کی ریکمینڈیشن لی ہو اس کے مقالے اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہوں اس یونیورسٹی میں صاحب حیثیت ہو تو جب اس کا نام کھلا جائے گا اس کا لیٹر آف ریکمینڈیشن کھلا جائے گا تو سائن پر نہیں رکھا جائے گا کیوں اس کو اس آدمی نے ریکمینڈ کیا ہے جس کی یونیورسٹی کے اندر عزت ہے حیثیت ہے اس حیثیت کا نام شفاعت ہے اس ریکمینڈیشن اس ریکمینڈیشن کا نام کیا ہے شفاعت اب مرہدہ کیا ہے مدد تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں کچھ آیات ایسی ہیں جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو اس بات کرتی ہیں شفاعت کیا ہے ایسی دو گانے کی جس میں ایک دوسرے کی مدد کرے کس انداز سے اس انداز سے کہ جہاں کوئی صاحب حیثیت ہو وہ کسی غیر حیثیت کو مدد کرے اس کا نام شفاعت اب قیامت کہ جو بات کے مرحلے ہیں یعنی یوں سمجھ دیجئے انسان کے مرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا ہے برزق ہے قبر ہے قیامت ہے خود قیامت قیامت کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کی ہر قیفیت کی اعتبار سے قیامت کا نام مختلف ہے کبھی یہ ابحاث ہے کہ خود قیامت کے اوپر بحث کی جائے قیامت کے ناموں پر اور اس سے پھر نتیجہ لیا جائے مثلا قیامت کو حشر کرو اس لیے کہ سارے لوگ محشور کیے جائیں گے جمع کیے جائیں گے قیامت کا ایک نام کیا ہے یوم الحساب کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن سارے حساب پورے ہو جانا ہے یوم الدین یوم الدین کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی قدرت سامنے آئی گی اللہ کی قدرت اپنے آپ کو ظاہر کرے گی تو اب لوگ سوال فورا کرتے ہیں کہ کیا اس دنیا میں اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہے ہے نا سوال کہ اس دن کو خاص طور پر کیوں کہا گیا اس دن کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے یہاں ہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت اور اختیار کے سامنے اس دنیا میں اس کی مرضی سے باز مخلوقات کو ایک اختیار کا ذرہ عطا کیا گیا یہ میں بڑا سوچ سمجھ گئے کہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اختیار کا ذرہ اس لیے کہ استاد فرماتے ہیں کہ استاد پناہیان واقعا بڑا خفصر جملہ ہے کہ جاب رہا مفوضہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس کے مقابلے پر دونوں کے درمیان میں استاد پناہیان میں بڑا خفصر جملہ کا ہے کہ یہ بین سے مراد یہاں پر ففٹی ففٹی نہیں ہے توجہ کیجئے یہ جو بین ہے اس سے مراد ففٹی ففٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ پچاس فیصد میرے اختیار میں پچاس فیصد اللہ کے بین یاد رکھیے بین دو سرحدوں کے درمیان میں کسی بھی نکتے کو بین کہتے ہیں نینانوے اور ایک سو میں نینانوے اور ایک اس کو بھی بین نہیں کہیں گے پچاس پس پچاس کو بھی کہیں گے تو یہ درمیان میں صرف یعنی کسی جگہ پر ہونا بین کہلاتا ہے ربی میں تو اس بین سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان پچاس فیصد مختار ہے نہیں انسان کا اختیار شاید تو اس ایک سے بھی بہت کم ہے تو کبھی اچھاتا ہے انسان اختیار میں بھی گفتگو کریں گے لیکن آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے مجلس میں آئے ہیں حالانکہ کئی مرتبات کے ساتھ ایسا ہوا وہ کہ آپ نے آنا بھی چاہا ہوگا لیکن آپ نہیں پہنچ پائے ہوں گے تو دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے فرق ہے توفید الہی کا جس کو حاصل ہو جائے فرص پر پہنچ جاتا ہے ہم نے دیکھا تجربہ کیا ہے لوگ کربلا کی سرحد سے واپس آئے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے انسان کا اختیار زرہ برابر اختیار اب یہ زرہ برابر جو اختیار ہے بہت زرہ ہے انشاءاللہ انسان کا اختیار ہی ہے واقعہ بہت سمجھ دا یہ جو زرہ برابر اختیار ہے اس زرہ برابر اختیار کو بھی اللہ اس دنیا میں ہونے کی وجہ سے اس دنیا کو مالک ویوم الدین نہیں کہتا لہٰذا وہ دن جب کوئی اختیار ہوگا ہی نہیں سوائے اللہ کے اختیار کے اس دن کو کیا کہا مالک ویوم الدین اسی طرح سے ایک اور نام قیامت کا ہے یوم الحسرہ اب یہ کیا ہیں یہ مختلف مرحلے ہیں مختلف مرحلے ہیں یہ حیصل کہا جاتا جب جمع ہوتے ہیں حساب کہا اور حساب کیا ہے واللہ سریع الحساب اللہ سریع کا اتنا سرعت کے ساتھ ہے اتنا تیز حساب کتاب ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ مبعوث ہوں گے اٹھائے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں ان کے نام آمال کی کیفیت سن کا حساب ہوا وہ ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا جس کے اٹھے ہاتھ میں ہوگا اس نے اتنا یعنی جب پیدا ہوں گے تو حساب شدہ اتنا سریع ہے دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو بیان کی ہے کہا ایک حساب میں اور ایک رضا میں کہ میرا امام فرماتا آج ہی شب کی دعا ہے نا یاس سریع اور رضا تو جس کا حساب اتنا تیز ہو کہ انسان جب مبعوث کیا جائے گا حساب شدہ ہوگا تو پھر وہ راضی کتنا تیز ہوتا ہوگا امام نے فرمایا تمہاری آنکھ سے ندامت کا آنکھ تو ٹپکتا نہیں ہے وہ راضی ہو جاتا ہے سرعت ہے وہاں پر اب یہ ایک مقام ہے تو شفاعت کی نفی کہاں ہے اس بات کہاں ہے مقامات کا فرق ہے دیکھیں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں شفاعت کا اصلا تصور نہیں ہے مثلا ان میں سے ایک مقام کونسا ہے ایک مقام ہے کہ حساب میں نے جو مسادی اس کی طرف پلٹو گا دوبارہ یونیورسٹی جب آپ سے ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کا ریزرٹ دے رہی ہوتی ہے تو وہ ریکمینڈیشن لیٹر کو دیکھتی بھی نہیں یہ مقام نہیں ہے یہ جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے یہ مقام نہیں ہے ابھی ریکمینڈیشن لیٹر کا ابھی تو یہ دیکھنا یہ کر کے کیا آیا ہے لہذا مقام حساب میں کوئی شفی نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا یہ کر کے کیا آیا ہے لیکن امتحان ہو جانے کے بعد اب دیکھیں یونیورسٹی جانتی ہے کہ بات وقت کے پیش آتا ہے بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا امتحان کے دن کسی پریشانی کا شکار ہو گیا کسی مرض کا شکار ہو گیا کسی ٹینشن کا شکار ہو گیا ہو سکتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے یہ امتحان صحیح نہ دے پائے لہذا اس نے اس کے بغر میں رکھا ہوتا ہے ریکمینڈیشن لیٹر تاکہ اس کے لیے یہ ظاہر ہو جائے صرف امتحان کو اگر صرف امتحان کو اگر وہ اپنے لیے یار قرار دیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی تکے میں اچھے نمبر لے جائے ہو سکتا ہے کوئی اچھا کسی مشکل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے اس مسئلے کو حد کرنے کے لیے ریکمینڈیشن لیٹر ہے لیکن وہاں خدا کے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ خدا کے ہاں نہیں ہے مسئلہ اس کی مخلوق کے ہاں ہے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے مسئلہ یہاں پر کہ کوئی نقل کر کے آگے نکل جائے گا کوئی تکے مار کے آگے نکل جائے گا کوئی اچھا پیچھے رہ جائے گا نہیں کچھ نہیں ایسا وہاں کیا ہے فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَادَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَادَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحُ زررہ برابر بھی خیر کیوں کی سامنے آ جائے گی زررہ برابر بھی زررہ برابر بھی اس لئے بہت بہت یاد جہن میں رکھئے کہ اتنا اپنے آگ کو آپ نے ہوشیہ رکھنا ہے علی کے شیعوں کے سامنے اس دن شر نہیں آنا چاہیے تاکہ اس دن بھی ہمارے مولا افتخار کر سکے کام رہا کرنا یہاں پس یہاں اگر آپ ایسے ہو جائیں گے تو اس دنیا میں آپ کا امام آپ پر افتخار کرے گا ذہن اپنا یہ رکھنا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ من دیکھیں دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرا امام راضی ہے یاد چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات لیکن وہاں مرحلہ یہ نہیں وہاں مرحلہ کیا ہے اللہ تو سب کو جانتا ہے سارا حساب کے نام سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں کیوں ضرورت تھا ریکمینڈیشن لیٹر کی اس لیے کہ اس دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ حسرت کریں گے اب گناہگار حسرت کریں گے بازے ہیں کہ گناہ کر کے آئے ہیں اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن یوم الحسرہ کیوں کہا گیا کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہوگا جو ذل حسرت نہ کرے سارے حتی متقی پرہزکار ترین افراد سارے افراد جتنے ہوں گے جتنے سب کے سب سوائے کچھ ذاتوں کے اب وہ داتے کہاں یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ مرحلہ کس کا ہے یہ ان لوگوں کا جنہوں نے حسرت کرنی ہے اور سب حسرت کریں گے تو کہا متقی پرہزکار یہ کیوں حسرت کرے گا کہا یہ بھی حسرت کرے گا جب اس کے عامال کا نتیجہ سامنے آئے گا حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ عامال اور زیادہ کر لیتا مسئلہ اب آپ کو ایک عرض کروں کہ مختلف عامال کے مختلف سواب ہیں اور سواب حساب کتاب ہوتا ہے لکھے جاتے ہیں حساب کتاب کرنے والا فرشتہ اس کی جو کیفیات ہے کیسے حساب کتاب کرتا ہے اس طرح نہیں جانا چاہتا ہے لیکن کیسا فرشتہ ہے کہا تو کیا کہ حساب کر سکتا ہے کہا کہ پہلے دن سے لے کر جب سے دنیا بنی سے لے کر آخرت تک جب تک دنیا باقی رہے گی کتنے بازش کے قطریں گریں گے کتنے خوشگی میں گریں گے کتنے تر میں گریں گے کتنے شب میں گریں گے کتنے دن میں کہ ہر ایک کا حساب لہتے میں کر سکتا ہو اور بھی بہت سارے حسابہ لہتے میں فرمایا کہ کوئی شایئے ایسی ہے حساب کا فرشتہ جس میں اللہ نے کام ہی حساب دیا ہے تو جب کام حساب دیا ہے تو قوت حساب بھی دی ہے کوئی ایک شایئے ایسی ہے جو اس کی قوت حساب سے باہر نکل جاتی ہے کہا کب نکل جاتی ہے کہا جب جمعات مل کر محمد و آل محمد پر ضرور بھیجے اللہ ہم سعیتا محمد و آل محمد 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 اہل ایک کا ذکر جب جمعات کرے ضرور بیضے اہل ایک بار وہ جو قوت رکھتا ہے نہیں کر سکے گا حساب نہیں کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا جب عامال سامنے آئیں گے تو پھر ہر کوئی کہے گا کاش ہم نے یہ کام زیادہ کر لیا ہوتا کاش ہم نے یہ کام زیادہ کر لیا ہوتا پس ہر کوئی حسرت کرے گا یہ حسرت کروائے گا اللہ تعالی کیوں اس لیے کہ بعد والے مرحلے میں انہوں نے ظاہر ہونا ہے مالک جوم الدین اللہ کی مالکیت اللہ کی قدرت لیکن مرحلہ شفاعت آئے گا مرحلہ شفاعت کا مطلب کیا ہے وہ دن جس دن صرف اللہ کی قدرت ہوگی صرف اللہ کی مالکیت ہوگی صرف اللہ کی قوت ہوگی کچھ لوگ وہاں بھی صاحب حیثیتوں کے ان صاحب حیثیتوں کو شافع روز جزا کہتے ہیں جو جزا میں آ کر جزا کے مرحلے میں شفاعت کریں گے بعض گناہگاروں کو نکالیں گے بعض کے درجوں کو مطالح کریں گے صاحب حیثیت ہے اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا پیغمبر نے کئی روایات میں اگر لے کر آئے ہیں ہم کئی شافع ہیں لیکن تمام شافعین میں اہلِ بیعت علیہ السلام سے زیادہ بڑا شافع کوئی نہیں اور اہلِ بیعت فرماتے ہیں خود اہلِ بیعت فرماتے ہیں کہ قیام عبدے کے شفاعت کیا ہے اب شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ اگر گفتگو رہی ہے آپ کی خدمت میں ارث کروں گے انشاءاللہ اگلی میں نہیں اس سے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ارث کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کی صفات دو تقسیم ہیں صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ جمالیہ جمالی صفات رحمت کرم عطوفت رعوفت یہ ساری کے ساری یہ ان کا ظہور دونوں کا انسان میں ہونا ہے منحسن انسان انسان میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے کسی میں ہوتا ہے کونسا انسان ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ارث کروں گا منحسن انسان لیکن اللہ کی تمام صفات کے ظہور کے لیے ایک ایک ذات کافی نہیں ہوتی لہذا انسان تقسیم ہوتا ہے کم سے کم جو انسان کی حتمی تقسیم ہے وہ ذن اور مرد ہے خواتین میں اللہ کی صفات جمالیہ کی استعداد زیادہ ہے مردوں میں جلالی اب یہ کون زن اور کون مرد ہے یہ انشاءاللہ آپ کروں گا کہ یہاں پہ زن سے کونسی زن مراد ہے لیکن جب صفات جلالیہ جس میں مردوں میں ظہور کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو پوری طریقے سے ظہور دیتی ہے انسان میں پوری جہاں سے ظاہر کرتی ہے تو وہ انسان زمین پر ولی خدا بن کر سامنے آتا ہے تو یا وقت کا نبی بنتا ہے یا امام بنتا ہے اور جب صفات جمالیہ الہی اب اس کی استعداد کس طور پر خاتون میں ہے تو جب صفات جمال کسی انسان میں ظہور کرتی ہے وہ سیدت و نسائل آلمین من کرتی ہے اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد عitsu آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کہ یہ نقطہ رہا تو تیسری مجلس میں انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو یہ مقام تمام صفات الہیہ نے کہاں دوبارہ ظہور کرنا ہے قیامت کے دن شفاعت وہ صفت ہے کہ جس میں جلال بھی ظہور کرتا ہے جلال بھی ظہور کرتا ہے جلال اس لیے کرتا ہے کہ مالکیت اور قدرت کو ظاہر کرنا ہے اختیار کو ظاہر کرنا ہے جلال اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر جتنی رحمت کی ضرورت ہوگی کہیں اور نہیں ہوگی بس مرحلہ شفاعت کیا ہے اللہ کی تمام صفات کو ظاہر کرنا اب یہ میں نے اتنی دیر آپ کو کہاں مصروف رکھا اسے ایک مرحلے کے لیے لہابہ پوری توجہ کی دے گا بس مرحلہ شفاعت کو انسا مرحلہ ہے جہاں اللہ کی مالکیت نے اللہ کی قدرت نے تمام اس کی صفات میں ظہور کرنا ہے یہ ظہور ہوگا شفاعت کے ذریعے سے اور تمام آئمہ خود پیغمبر فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی طاقتور ترین شفاعت جناب زہرہ کی ہے کسی کی نہیں ہوگی فرمایا اتنی وسیع اتنی وسیع اتنی وسیع اتنی وسیع شفاعت قیامت کے دن کسی کی نہیں ہوگی جتنی جناب زہرہ کی تو کیسے ظہور کرے گی اب اس کو نوایت نے بیان کیا کہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب سارا سب کی شفاعتیں بھی ہو چکی ہوں گی سب اپنے اپنے حصے کے کام کر چکے ہوں گے تب قیامت کے دن میدان حشر میں آواز آئے گی اغدو افسارکم اپنی آنکھوں کو جھکا لو فرمایا کہ کوئی شخ اس دن ایسا نہیں ہوگا جس کی نگاہیں نہ چھکی بھی کوئی کسی کی جرت نہیں ہوگی آنکھ اٹھانے کی تمام نگاہوں کو جھکا کر پھر اللہ ہم منادی کرے گا ندا دے گا تو عرصہ محشر میں ورود ہوگا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بی بی بارد ہوگی کیشہ بارد ہوگی فرمایا ایک لاکھ فرشتوں کے پروں پر جناب زہرہ کی سواری ہوگا اب ایک لاکھ فرشتہ بھی سونا آپ میں اور پر بھی سونا تفصیل کا بھی اور صرف اشارہ کر رہا عربی میں جناہاں بارگوں کہتے ہیں لیکن کنایا ہے تاپت سے سورہ فاتح کی ابتدائی آیا جا کر آج دیکھئے گا ترجمہ بھی دیکھئے گا فرشتے ہیں ایک پر والے دو پر والے تین پر والے یہ پروں کی تعداد سے کیا مراد ہے ذرا سے آپ تحقیق کریں کہ معلوم ہو جائے گا لیکن کہاں اپنے والے دین کے لئے اپنے پروں کو جھکا دو زلت کے انداز میں کون سے پر شانہ مراد ہے لیکن وہاں پہ تو اللہ تعالی نے شانہ نہیں کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنے جناہ اپنے پر جھکا دو یعنی کیا پر جھکا دو فرمایا اپنے والے دین کے سامنے اپنی طاقت کو زلت میں بدل دو اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے لیکن اشارہ ضرور کروں گا اچھا پہلے بھی کر چکا دوارہ کروں گا یہ یاد رکھئے جو شخص اپنے والدین کا مطی نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی امام اور رسول اور اللہ کا مطی نہیں بن سکتا اطاعت کے راستے کا پہلا قدم ماں باپ کی اطاعت ہے کہاں فرمایا کہ جب یہ گوڑے ہو جائیں تمہارے حساب سے ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں ناؤزباللہ منزالیں والدین کیلئے اس طرح کے لفظ استعمال کیا جاتے ہیں آج کی زمان سٹھیا بنا بناو یہ لفظ استعمال کیا جاتے ہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس ہی حالت میں جب یہ تمہیں تنگ کرنے والے بن جائیں تمہارے ہر چیز میں رکاوٹ پیدا کریں تمہیں عذیت کرنے والے بن جائیں تو ان کے سامنے اپنے شانوں کو اپنی طاقت کو چھکا دو اور خبرتار ان سے سخت بات کی حتی وَلَا تَقُولُوا لَحُمَا اُفْ اُفْ تک نہیں کہنا تم اُفْ کہو گے ہم تمہیں اطاعت کے درواتے سے باہر نکال دیں گے اگر پیغمبر کے اگر امام زمانہ کی اطاعت کریں پہلے اپنے باپ کی اطاعت اپنی ماں کی اطاعت کرنا سیم جو اپنے باپ کی اطاعت کر لے گا حتمان امام کی کرے گا راستہ ہے یہ جناح کیا مانے طاقت سورہ فاطر کی انشاءالہ امتدائی آیا جا کر دیکھیں گے مراد طاقت اب چھئے فرشتے کی طاقت سے کیا مراد ہے یہ کلک بحث ہے لیکن ایک جس کی سواری کو ہرشن میں اٹھانے کے لیے ایک لاکھ فرشتوں کی طاقت کی ضرور پڑے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں سواری کو حمل کرنے کے لیے ایک لاکھ فرشتوں کی طاقت کی ضرور پڑے تو اب اس انداز سواری ہوگی میری بی بی اور پھر مقدمات ہیں جو انشاءاللہ ارز کروں گا وہ مقدمات گزرنے کے بعد میری بی بی کو عزم دیا جائے گا جنت میں جانے کا قیامت کے دن پہلی ہستی جو جنت میں جائے گی جناب زہرہ اب بات سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پیغمبر کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں پیغمبر کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں اس کی اقلی دلیل موجود ہے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ کیوں جناب زہرہ سب سے پہلے دیں گی جنت میں لیکن سب سے پہلے عزم ملنے کے بعد میری بی بی روانہ ہوگی ایک مقام پر ٹھہر جائے گی اب وہ مقدمہ گزر چکا کہ میں نے ذکر نہیں کیا کہ جب میری بی بی انتقام مانگے گی خونے ماں میں حسین وغیرہ کا وہ سارے مرحلیں گزرنے کے بعد ایک مقام پر آکے ٹھہر جائے گی جب ٹھہر جائے گی آواز آئے گی کہ سیدہ کیا بات ہے تو میری بی بی کہے گی پرورتگار میں چاہتی ہوں آج میرے مقامات کو پہچانا جائے گی زہرہ کیا چاہتی ہو تو میری بی بی پلٹ کر کہے گی بارِ الٰہ جس قلب میں بھی میری محبت موجود ہے میں چاہتی ہوں میرے سات بہشت میں بارے ہوں عجیب ہوں میرے سات بہشت میں آواز آئے گی زہرہ نگاہ کرو اب آدم سے لے کر آخری انسان موجود ہے جو ایک نگاہ میں اپنے محبین کے قلبوں کو پڑھے گی وہ ہے زہرہ فرمایا جس دل میں بھی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی اللہ ہوں ان کو جناب زہرہ کے حمراہ کر دیگا پھر سوالی چلے گی پھر ایک بار مقام پر آکر ٹھہلے گی پھر آبار دائے گی کیا بات کہ بارے نا میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ میرے مقام کو ظاہر کیا جائے تو آباد آئے گی کہ زہرہ آج تیرے مقام بیان ہونے کا دن ہے جو چاہتی اب کیا چاہتی ہوں کہا کہ دس کسی نہ بھی میری محبت میں کسی کو کپڑا پہنایا میری محبت میں کسی شربت پلایا میری محبت میں اتعام کیا میری محبت میں کسی مومن کی آبروں کو بچایا اس سے غیبت کو رد کیا میری محبت میں بارے الہ میں چاہتی ہوں وہ بھی بخشا جائے آباد آئے گی زہرہ آج تو جس کے لئے بخشش کا کہے گی بخشا جائے اب یہ انداز ہونے کے بعد آخری مرحلہ تقریباً قیاماً کا کیا سرات فرمایا کہ تمام کی تمام جتنی بھی خلائق ہے سرات کے ایک کونے پر یہاں سرات دوسرے کونے پر بہش جو سرات سے جتنی تیزی سے گزرے گا اتنی جلدی بہش سے پہنچے گا فرمایا جیسے ہی خلائق سرات پر وارد ہوں گے سب سے پہلے اور سب سے سرات سے زیادہ جو نور گزرے گا وہ جناب زہرہ کا ہوگا تیز ترین نور جو سرات سے گزرے گا جناب زہرہ اسی لئے جناب زہرہ بارد ہوں گے پہلے اب کیوں تیز گزریں گے انشاءاللہ عرض کروں گا دلیلیں موجود لیکن پھر تیز ترین طریقے سے گزر گئی بھی بھی میری در آزہ بہش پہ جا کے ڈہر جائے گی اور آباز آئے گی کہ زہرہ آپ تو بہش پہ جا سکتی ہو کہا بارِ الہ جب تک میرے محبین سرات سے گزرے گے نہیں میں یہیں کھڑی رہوں گی تو آباز آئے گی زہرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ تو میری بی بی اپنی چادر کو پھیلائے گی اس چادر کے ریشے ہوں گے آباز آئے گی یا ایوہ المحبون لفاطمہ سلام اللہ علیہا تعلقو بے احداب نعمت فاطمہ اپنے آگ کو اس چادر کے ریشوں سے تھام لو متعلق کر لو بگڑ لو ان ریشوں کو فرمایا جس کے ہاتھ میں یہ ریشے آگے چلے جائیں گے وہ پولیس رات سے گزرتا چلا جائے گا تو سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ ریشوں سے مراد کیا ہے کہا یہ اس دنیا کے اندر جناب زہرہ کی صفات ہے جو اس دنیا میں جناب زہرہ سے متوصل ہو جائے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں یہ ریشے آ جائیں گے بس ایک چبلہ کہوں اور پھر زہمتوں کو آپ کی تمام طرور تو عزیزوں عجیب بی بی ہے عجیب مقامات ہیں واقعی عجیب ہیں عجیب سے مراد یعنی واقعی جہاں پر انسان تعجب میں اور حیرت میں پڑ جائے واقعی ان کے مقامات ہماری عقل سے معورہ ہیں میں اس بی بی کو کیا کہوں کہ جس کی جادہ جوارسہ محشب میں پھیلے گی تو پھلے سرات سے اپنے محبوں کو جوا کر لے گی اور دنیا میں جب اپنے گھر میں پھیلتی ہے تو نبوت و امامت کو اپنے دامت میں سمیٹ کا چادری قصہ بن جاتی ہے جس کی چادر کی فضیلت یہ ہے وہ دروازے پر کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی تھی تجھے معلوم ہے یہاں کون چادر کا احترام ہے یہ کہ جو چادر پہ کونوں کو تھام لے گا وہ بخشا جائے گا جس کی اندلہ خط لکھا ہے اس میں حاکم شام کے نام تاریخ میں وہ خط موجود مصر کے شیعہ عالم دین ان کی کسی اہل سنت عالم دین سے دوستی تھی انہی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی تو اس نے تاریخی کتابوں سے یہ خط لکال کے رکھا اور اسے یہ کہا کہ تو صرف ایک فیصد ایک فیصد ایک فیصد احتمال یہ دو کہ یہ خط اور اس کا مطن صحیح ہوگا صرف ایک فیصد ایک فیصد تو دے سکتے ہو اتما کہا کہ جب اس نے خط پڑھنا شروع کیا میں اٹھ کے کسی بہانے سے چلا گیا اور اندر جا کر میں ایک در سے ایک جگہ سے جھان کر دیکھ رہا تھا کہ اس عالم دین کے اوپر اس خط کا کیا اثر ہوگا کہا ایک فیصد امکان اتنی سی بات میں نے کہا تم ایک فیصد امکان دو کہ یہ خط سے کہا وہ خط پڑھتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا میں خط کا مطمئن پورا نہیں پڑھوں دیکھو خود لکھا خط کہا مجھے معلوم تھا دروازے کے پیچھے زہرہ کھڑی ہے میں جانتا تھا کہا جب ہم نے دروازے کو توڑنا چاہا تو زہرہ نے دروازے کو اندر سے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بی بی نے روک لیا ظالم گتم نے اتنے تازیہانے مارے میری بی بی برداشت کرتی رہی لیکن ایک وقت وہ آیا جب تازیہانوں کی ضربت جنا پہ زہرہ سے برداشت نہ ہوئی تو میری بی بی نے دروازہ چھوڑ دیا لیکن اپنے ہاتھ کو دروازے سے ملا کے کھڑا کر دیا کہا میں نے حکم دیا دروازے کو آگ لگائی گئی کہا میں جھمتا تھا جلدے ہوئے دروازے کہ اس طرف جنا پہ زہرہ موجود ہیں کہ میں جانتا تھا کہا جب دروازہ اچھا خاصت جل گیا میں نے اتنی زور سے دروازے کو نازماری کہ زہرہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں کہا لیکن اس کے باوجود بھی زہرہ راستہ نہیں چھوڑ رہی تھی کہتا ہے میں نے تنوار کی نیام سے اتنی زور کی ضربت لگائی ہے کہ زہرہ کی چیخ نکل گئی میری بی بی رو کر کہتی ہے یا فضہ خوزینی ہے فضہ مجھا کر سمجھا صرف ایک تصور ہماری مائیں ہمیں بچپن سے کیا سکھاتی ہے بیٹا کوئی تکلیف پہنچے کو یا علی مدد بیٹا تصور تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے اتنا ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ذرا ٹھوکر لگتی ہے نو سے نکلتا ہے یا علی مدد وہ علی جو ساری کائنات کی مدد کرنے بارا ہے گھر کے اندر موجود ہے لیکن ہائے زہرہ کی مسئیبت کہ جب زہرہ پر مشکل پڑی ہے تو زہرہ علی کو آباز نہیں دے سکتی چانتی ہے یہ ظالم علی کا قصد لے کر آئے ہوئے علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو جب زہرہ کو مشکل پڑی فضہ کو آباز دی یحفظہ خودی ارے میرا محسن شہید ہو گیا کہا زہرہ ضمیر پڑ تھی ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی کہا جیسا ہی ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جناب زہرہ پھر ہمارے سامنے آگئے کہ پورے قط کے ساتھ جناب زہرہ کھڑی ہو گئی میرے سامنے ملون کہتا ہے کہ میں نے اس صبح زہرہ کے رخصات پر ایسا تماسہ مقنے کے نیچے سے زہرہ کا گوش مارا پاڑ گرا ہے کہتا ہے مجھے آج تک زہرہ کی آب کی فرقی جانا داتی کہ جب زہرہ میرے سامنے سے حقیبہ نے حکم دیا علی کے گلے میں رسی پانک کر لے جائے جانے لگا ایسے میں پھر ایک مرتبہ آئی ہے میری بیری آگر کہتی ہے اے ظالموں اگر تم نے نہ چھوڑا ابن حسن کو تو میں بندعا کروں گی اے جب زہرہ نے کہا اب بندعا کروں گی تو انہوں نے در کے میں نے میرے مولا کو چھوڑ دیا میں جناب زہرہ کی خدمت میں اتنا کہوں گا کہ بی بی آج تمہاری پھر بھی اتنی حرمت باقی ہے کہ تمہاری بندعا کے در سے اے مولا کائنات کو چھوڑ دیا لیکن ہائے زینا اے کچھ قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے اے شمرہ ہاتھ میں خنجر لیے اے پشت حسین پر بیٹھا ہے خنجر کی ضربیں جنا رہو ہے اور ظاہر آپ کے بدلگار کوئی رکھیں